ہماری ریاست جمہور کشمیر دو ملکوں کے بیچ میں ہمارے ملک اور پاکستان کے بیچ میں فس گئی ہے جب آپس میں جنگ ہوتی ہے تو سب سے زیادہ مصیبت ہم لوگوں پہ آتی ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم سکولوں کی بات کالجوں کی بات ہسپتالوں کی بات کے ساتھ ساتھ بنکر کی بات کرتے ہیں کہ جب ہم کو یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں اچھے مکان چاہیے اچھی سڑکے چاہیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے وہاں سے گولہ آتا ہے پاکستان سے ہمیں بنکر دے دیجئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک مصیبت میں فسے ہیں اور جیسا کہ پرانے ہمارے جو وزیر عظم تھے وہ بار بار کہتے تھے اٹل بیانی واج پائی صاحب کہ ہم دوست بدل سکتے ہیں ہم ساہر نہیں بدل سکتے اس لیے یہ بارڈر کا علاقہ ہے میری یہاں سے اپیل ہے گزارش ہے اپنے ملک اور پاکستان کے ملک سے کہ یہ گولہ باری بند کر دو خدا کے لیے خدا کے لیے ہم پہ احسان کرو بخش دو ہمیں آج ہزاروں کی تعداد میں راجوری کے علاقے میں ہمارے لوگ بے گر ہو گئے ہیں دربدر گھوم رہے ہیں بچے ان کے سکولوں میں نہیں ہیں کہیں ٹینٹو میں رہتے ہیں کہیں رہتے ہیں اور یہاں بھی لوگوں کو ڈرن لگا رہے ہیں کہ ابھی گولہ آئے گا آج گولہ آئے گا خدا کے لیے جمہور کشمیر کے لوگوں پہ رحم کرے یہ آپس میں جنگ اس کو بند کریں تاکہ ہم اپنا پینسہ یہاں کی سرکوں کے لیے یہاں کی سکولوں کے لیے یہاں کی ہسپتالوں کے لیے خرش کر سکے مجھے معلوم ہے آپ کی یہاں کبھی ساری مشکلات ہیں دوسرا میں جہاں تک ٹیٹوال کا سوال ہے اس کو ہم بہت اچھی طرح ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اس کو اور زیادہ ہم چاہتے ہیں اور بھی پوائنٹس کھولیں ہم آپس میں تاکہ ایک بار یہ بندوقوں کی گرش ختم ہو جائے ہمارا ارادہ یہی ہے جو مفتی صاحب کا ہے کہ جمہور کشمیر کو اگر اس مسیبت سے نکالنا ہے تو ہمیں راستے زیادہ زیادہ کھولنے ہیں ہمیں آپس میں گولہ باری بند کر کے دوستی کرنی ہیں کیونکہ وہ لوگ بھی سفر کر رہے ہیں وہاں بھی لوگ مر رہے ہیں پٹ رہے ہیں دربدر ہے اور یہاں بھی لوگ دربدر ہو جاتے ہیں جب گولہ باری ہوتی ہے اس لئے ہمارے پاس یا ان کے پاس دوستی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے دشمنیاں تو ستر سال سے نبا رہے ہیں حاصل کیا ہے کیا ہم نے حاصل کیا بلکہ ہماری ریاستہ سب سے زیادہ اس دشمنی کی شکار ہو رہی ہے اس لئے ہماری سرکار کی کوشش یہ ہے کہ دونوں ملکوں میں دوستی ہو جائے اور ہمارے پرائیم نیسٹر نے کوشش کی بھی وہ پاکستان چلے گئے ایسے چلے گئے جیسے ایک ہمسایہ دوسرے ہمسایہ کے گھر میں جاتا ہے مگر بدقسمتی سے اس کے بعد حالات خراب ہو گئے ایک آدھ حملہ ہو گیا پٹھان کورٹ میں حملہ ہو گیا اوڑی میں حملہ ہو گیا اور پھر سے تعلقات خراب ہو گئے مجھے امید ہے ہمارا ملک بہت بڑا ملک ہے اور اپنا بڑکپن دکھاتے ہوئے دوبارہ مجھے امید ہے کہ ہم پھر سے آپس میں تعلقات کو ٹھیک کر کے پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کے تعلقات بڑھانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے بارڈر پر جو لوگ ہیں وہ خوش رہیں وہ مسئیبت سے آزاد ہوں